سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد آجی محمد صاحب خرید سے ہوں گے نوروے میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کی گئی اور اس میں ایک مرد مجاہد چھلانگ مار کر اس کو جلانے سے روک لیتا ہے الحمدللہ اور ایسے واقعات پیش یورپ میں آنا یہ سابی چیز کر رہی ہے کہ یورپ میں کچھ ممالک جہاں ہیں جیسے نوروے، ڈینیمارکیاں، ہولنڈ ان کے اندر جو ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کی پوری ازادی ہے مائنورٹیز اقلیتوں کو پورا جو ہے سیکیورٹی فراہم ہے جو ہے لیکن اصل میں یہ ایسی بات جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو نیگٹیو ایمیج ان ممالک کی شو کرائی جاتی ہیں ظاہر بات ہے جب آپ ایسی پرمیشن، ڈیمونسٹریشنز یا ایسی ایونٹ کرتے ہیں انٹی مسلم ایونٹ کرتے ہیں تو اس کی بقاعدہ پرمیشن آپ کو پولیس سے لینی پڑتی ہے اور پولیس پھر اس کی اجازت دیتی ہے اور پولیس انٹیریم منسٹری کے انڈر ہوتی ہے انٹیریم منسٹری جو ہے گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہے تو یہ بقاعدہ ایک سیٹ اپ ہوتا ہے اس کی سارے انفرمیشن ہر ادارے کو ملتی رہتی لیکن وہ اس پہ جان بوچ کر میرے خیال سے ایکشن نہیں لیتے اور یہ ایسے واقعات مسلمانوں کو جان بوچ کر پروو کرنے کے لئے کی جاتے ہیں کہ وہ ایسی مسلمان ایسا کوئی سٹیپ لیں جس سے جو ہے ان کی امیج کو پوری دنیا میں خراب کیا جا سکے لیکن مسلمانوں کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں قرآن پاک کا احترام سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں مسلمان ہمیشہ آواز اٹھاتا رہے گا اپنی جو ہے ان سب کے لئے بے شک توسرے مذائی میں ایسی چیزیں جو ہے دین کو خاص سمجھانی جاتا اتنا مسلمانوں کی فیلنگز کو ہرٹ کرنا سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنا یہ بھی اچھا کام نہیں یورپ میں جو ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں اگر ایسے چلتا رہا تو یقیناً حالات جو ہے دن با دن خراب ہی ہوں گے تو یہ بھی میرا میسی جو ہے ایز ای پولیٹیشن جو ہے پوری یورپین گورنمنٹ کو بھی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے بقایت ایکشنل یہ ہے جو لوگ ایسے ایونٹس کرتے ہیں ان کو جو ہے روکا جائے دوسرا ایک میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ 2007 میں ایک ریپورٹ آئی تھی یہ ریپورٹ کا میرا ذہن میں نام نہیں ہے شاید ریٹ کوپریشن ریپورٹ ایسے کر کے اس میں بقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ چار قسم کے لوگ ایک وہ جو اسلام کو اپنی زندگی کا سوشل پولیٹیکل اور سوشل سسٹم میں اسلام کو جو ہے اپنی تحضیب سمجھتے ہیں جنہیں یہ لوگ جو ہے فنڈامنٹیلسٹ بھی کہتے ہیں بنیاد پرست کہتے ہیں ایک تو ان لوگوں کو کرش کیا جائے ختم کیا جائے اور دوسرا وہ لوگ جو علماء ہوتے ہیں نا مساجد میں کیونکہ وہ اب ان کے پاس عوام ہوتی ہے اور جو عوام ہوتی ہے اب علماء ہی ہوتے ہیں جو عوام کو جو ہے اصل میسی دے سکتے ہیں کیونکہ ہر جمعہ کو بندین نماز پڑھنے آنا ہوتا ہے تو امام خطبہ دیتا ہے اب امام جیسا خطبہ دے گا ویسا ہی اثر جو ہے آگے بیٹی عوام پہ ہوگا اب یہ پوری پلیننگ کے ساتھ جو ہے ان دو جو گروہ ہیں ان کو کرش ختم کرنے کی جو ہے کوشش کی جائے گی یہ ریپورٹ میں بقاعدہ منشن تھا اب دو لوگ جو دو طبقی ہیں جیسے موڈرن مسلم یا سیکلر مسلم جو یہ کہتے ہیں ہاں بھائی نماز جو ہے وہ ادا کرو نماز رضا کا تھا جو فرائز ہیں ان کو ادا کرو مطلب یہ جو چیزیں ہیں نا ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا جائے یہ جو دو گروپس ہیں سیکلر اور مسلمز اور لیبری مسلمز ان کو سپورٹ کیا جائے جو دوسرے دو مسلم ہیں جو اسلام کو ایک نظام سمجھتے ہیں ان کو جو ہے ختم کر دیا جائے کرش کر دیا جائے تو اس کے خلاف جو ہے ایک بقاعدہ ایک جو ہے یہ پروپاگنڈا سٹارٹ ہو چکا ہے مسلمانوں کو جو ہے مطلب نیگٹیو ایمج ان کی شو کرنا ان کو پروک کرنا جان بوجھ کے جو ہے یہ بقاعدہ ایک ایجنڈا سٹارٹ ہے اس لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں تو ہماری اپنی کمیونٹی باہر میں اختلافات میں جو ہے میں آپ کی پاکستانی کمیونٹی کی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے اپنے لوگی مساجد کے مسائل میں مسجدوں کا رولہ پڑا ہوا ہے کہ یہ میری مسجد ہے یہ تمہاری مسجد ہے پھر جو چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر جو ہے ہم لوگ آپس میں آپ کوئی بندلسلام پر کام کرے بھی نا تو وہ جب وہ کہتے ہیں کہ تم انتہا پسند ہو ایسے معاملات جو ہے پیش آتے ہیں اب آپ خود ہی بتائیں کہ جب ہم خود ہی سٹرونگ نہیں ہیں ہم خود ہی اپنے بچوں کو سیاست میں نہیں لے کے آ رہے ہیں ہم خود ہی جو ہے یہ چیز نہیں شو کرے کہ بھائی ایسے جو ہے مسلمان جو ہے امن کا درست دیتے ہیں جو اسلام ہے وہ غیرت کا جو ہے درست دیتا ہے یہ چیزیں جب آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے نہیں جب بچے اس قابل نہیں ہوں گے کہ انٹرنیشنل لیول پر اسلام کو ڈیفینڈ کر سکیں تو کیسے جو ہے ایسے ایونٹس کو روکا جا سکتا ہے اب خود ہی بتائیے تو لہٰذا کوشش کیجئے اپنے بچوں کو جو ہے اصل چیز سکھائیے ان کو سیاست میں لے کر آئیے ان کو اس قابل بنائیے کہ وہ اسلام کو انٹرنیشنل لیول پر ڈیفینڈ کر سکیں جزاک اللہ خیرہ